اس کے وزن میں سائی دنیا کے انسان نہیں آسکتے تو کیا یہ اتنا وزن کس چیز کا تھا میران کہا کہا کہ ہاں ہنو نے کہا 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 کہ نہیں یہ اس کے نبوت کا وزن تھا اسی طرح اس کے کلام کو سائی دنیا کے اکرمات کو چھوڑنا پڑے گا رسول اللہ بات کو مقدم کھانا پڑے گا آپ کی بات سب سے زیادہ وزن ہی ہے دنیا کے امام دنیا کے پیر دنیا کے قادی دنیا کے مجتد اور سب کی بات ہے ایک پندر میں ڈالو دوسرے پندر میں محمد الرسول اللہ کی بات ڈالو پر خدا لگ انسان کہو ان میں کونس ہی وزن ہی ہے کس بات کو وزن ہی سمجھو گے کوئی بات تمہارے دل کو لگے گی سوچو تو رسول اللہ ہمیں پہلی کے سوا کسی کی پہلی قیامت میں کم نہیں آئے گی کسی کا اطباق قیامت میں کام نہیں آئے گا کسی کی اطاعت کوئی فائدہ نہیں جائے گی وہاں اطاعت رسول اللہ ہم کی فائدہ لگی جو آپ سمجھا گئے جو فرما گئے جو پتلا گئے اسی تحیقوں نے ناما ہے یہ فائدہ ہے کیوں؟ فضایا مئیو کہ رسول اللہ رکلتا ہوا جسے اللہ کے حسول السلام کی اطاعت جسے اللہ کی اطاعت کی یہ کسی کا مقام نہیں کسی اور کی اطاعت اللہ کی اطاعت تو یہ رسول اللہ ہم کیلئے خاص ہے بس ان کی اطاعت اللہ کی ہے اگر اس حسنے کو لو لوگے تمہیں لئے نجات ہے تمہیں لئے چھٹکا ہے کیاوت میں کسی ہوگی جماعت نہیں ہوگی ایک اطاعت ہم کے ہاتھ میں جنگلہ ہوگا اللہ کی تعریف کا باقی سب اس کے پیچھے ہوں گے سب اس کے نیچے ہوں گے خدا رہا اپنی زمدگی کو پناو نبی صلی اللہ کی سنت کے بغیرے کوئی نجات نہیں اس کی سنت سے بڑی توحید ہے اس کے طریقے پر چلنا جو آپ نے سکھایا جو آپ نے کیا جسا کر کے دکھایا نماز ہے روضہ ہے زکاة ہے حج ہے جو کام آپ نے جیسے کی ہیں وہ صحیح کرنے اللہ کو وہ ہی پسند ہیں اللہ کسی احقہ تحقیق اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو تحقیقہ حسول اللہ کو نماز وہ پسند ہے جو رسول اللہ نے پڑی ہے روضہ وہ پسند ہے سنحسوس انہیں رکھائے حج Education ہم نے پڑھائے ہر عمل اللہ کو جب پسند ہوگا کہ رسول اللہ ہم کے ہدایت کے مطابق ہوگا یہ ایک صورت ایمان کی یہی بچا جب اللہ کو فیصلہ کر دے کسی بات کے باہر میں یا رسول اللہ ہم کو فیصلہ کر دے اس کے بعد فیصلہ کے بعد مسلمان کو اپنا کوئی اختیار نہیں مد ہو یا آؤ تو کوئی اختیار نہیں سوا تظیم کہ وہ کوئی اختیار نہیں کیوں گل کی نافہ مانی گناہی ایت اللہ رسولہ فقد فاظر عظیمہ جو اللہ کی اطاق کرے گا اللہ رسول صلی اللہ کی اطاق کرے گا وہ کامیاب ہے بہت پریقیاب ہے کہ اس کو مل گئی تو رسول اللہ کی پہلوی کی تلاش کرو اور اس کے بغیرے تو کوئی پہلوی کام نہیں آئے گی وہی طریقہ ایک ہے جو رسول اللہ نے پیش کیا وہی ایک دین جو آپ نے پیش کیا جو آپ نے رسول پیش کیا وہی صحیح رہا ہے اے نبی صلی اللہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تم سب کے لئے پہجا گیا ہوں سب کے لئے قیمت تک بھیجنے والا وہ ایک ہے بھیجنے والا کمی دوسرا نہیں اور شائع سیاد انہوں نے ان کو دیئے کام کے شید کے وہ میں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تائیم قرآن کے ساتھ ساتھ پہ ہوئے دو انجیل میں بھی ہے چھے منصب بتائے وہ نیکی کا عمل کرتا ہے بہائی سے روکتا ہے باقی دے حلال کرتا ہے ناپرک حرام کرتا ہے تو اسے بوجھ اتاہتا ہے اور تمہارے گلے میں جو گٹت ہے تکلیزی گٹت ہے توڑ دیتا ہے معنی جو چیزہ آپ نے حکم دی وہ قیامت اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا جسے آپ نے روک دیا قیامت اس کو جائز کوئی نہیں کر سکتا جس چیز کو آپ حرام کر گئے اس کوئی حلال کر نہیں سکتا جس کو آپ حلال کر اس کوئی حلال کر نہیں سکتا آپ کے آنے کے بعد یہ بوجھ سب ختم ہو گیا پہلے بہت سے بوجھ تھے لوگوں پر کئی مسئلے ختم ہو گئی اور اس کے علاوہ لوگوں پر کئی پابندی نہ تھی کوئی فلانے کا محید کوئی فلانے کا کوئی سب چیزیں ختم ہو گئی اب کہونہ ہے سب اللہ کے بندے ہیں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طابعہ ہے ایک اللہ کے بندے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طابعہ اللہ کا کوئی شہیق ہے نہیں ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی پیشوائی میں کوئی شہیق نہیں ہے بس یہ ہے مسئلہ تو یہ ہے قدمے کی معنی لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک اللہ ہے ہمارا پیشوائی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہم اسی کی پہوی کا نہیں ہے ساہے اقوال ساہے اعمال ساہے فتحے اس پر پیش کرنے ہیں اگر رسول اللہ ہم کے معافے کہے تو وہ حق ہے تو اس کے خلاف ہے وہ پاتل ہے میرے دوستو اللہ سے دعا کو اللہ طرح ہمیں توفیق دے ہمیں توحید و سنت پر قائم رکھے مستقیم رکھے سب دعاوں کہو کئی لوگوں نے اپنے دعائیں کو ابھی کہا ہے کئی بیمار ہیں کہ کیسے ہیں سب کو اللہ طرح صحت دے آفیت دے جس کو جو مشکلات ان کے حل کر دے خوال اللہ علیہ للبلاہ مبین